جگ مگاتا ہے شعاؤں میں یہ ایوانِ بلند جس کی سنت کا ہے دنیا میں نرالہ انداز پارے چوب کے حصہ کی ضرورت نہ رہی خاک اور خشت نے مل کر یہ دکھایا اجاز کی تعمیر کو آئے نہیں میمارِ فرنگ ہے یہ تہذیبِ عوط کے لیے سرمائے ناد آپسی علفت رواداری تھی شانِ لکھنو ملکے رہتے تھے سبھی باشن دگانے لکھنو اللہ اللہ دیدنی تھی عز و شان لکھنو کیا زمینِ لکھنو کیا آسمانِ لکھنو لکھنوی تہذیب ملتی ہے ابھی تک جا بجا جس پہ نازہ ہیں ابھی تک ساکنانِ لکھنو لکھنو کے امام باروں کی ہی فیوریسٹ میں ایک قدیمی امام بارہ افضل محل بھی ہے یہ امام بارہ میڈیکل کالج سے نخاص جاتے ہوئے وکٹوریا سٹریٹ کے دائیں جانب واقع ہے اس کے سامنے سڑک کے بائیں جانب شیعہ کالج آرٹس ہے امام بارے کے باہر کی طرف لارنگ کی ایک شاندار دو منزلہ امارت ہے جس کے لوہے کے دروازے ہیں چینل گیٹ کے دونوں جانب دکانے اور مکانات ہیں پھاتک میں داخل ہونے پر پختہ فرس والی دیوڑھی ملتی ہے جس کے آخر میں لوہے کا ایک دوسرا پھاتک ہے اس کے سامنے باغیچہ ہے جس کے بائیں جانب امام بارے کی خوشنمہ امارت ہے امام بارے کے سامنے باغیچہ ہے جس کے دائیں جانب ایک دو منزلہ پرانی مسجد ہے اس سے ملی ہوئی ایک نئی امارت ہے امام بارے کے بائیں جانب بھی کچھ کمرے تعمیر ہوئے ہیں امام بارے میں شہنشی کے سامنے دو دالان ہیں شہنشی اور دالان میں پانچ پانچ در ہیں دونوں دالانوں کے اطراف میں سہنچیاں ہیں شہنشی سے متصل ہر سہنچی میں ایک ایک در اور اوپر جانے کے لیے پتلا سا زینہ ہے اگلے دالان کی سہنچیوں میں اوپر نیچے تین تین در ہیں ان سہنچیوں کی اوپر کی منزل مستورات کے لیے وقف ہے اگلے دالان کے دروں میں شیشے لگے ہوئے لکڑی کے دروازیں ہیں ان کے اوپر لوہے کا سائبان ہے امام بارے کے اندر کے حصے کا رنگ ہلکا فیروزی ہے بعض حصے سفید ہیں درو دیوار پر سنہری کام ہے یہ رنگ روکنی ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ حدر کی محراب پر دونوں جانب خوشنما مچھلیاں بنی ہوئی ہیں شہنچی کے مرکزی در کی محراب کے اوپر بجائے مچھلیوں کے دو کمبی دوم والے مور بنی ہوئے ہیں شہنچی کے دروں کے گرد اور دیواروں پر چینی مٹی کے خوشنما ڈیزائنوں والے چوکے ٹائلز لگے ہوئے ہیں امامبارہ کی امارت قدیم لیکن اس کا رنگ و روپ جدید ہے یہ امامبارہ جس زمین پر واقع ہے وہ کبھی افضل محل کی ملکیت تھی افضل محل غالباً واجد علی شاہ کی بیگم تھی یہ جائداد رانی شہنشاہ بیگم زوجہ فضل لیلی خان تعلق دار اکبر پر زلا سیدہ پر نے انیس سو ایک عیسوی میں خریدی تھی ان کے بیٹے راجہ تھاکر نواب علی خان علم موسیقی کی مشہور کتاب معارفن نغمات کے مولف تھے وہ بات کھنڈے میوزک کالج جو آج بھی اپنی آن بان شان کے ساتھ قائم ہے اس کے بانیوں میں سے ایک تھے تھاکر نواب علی خان اور اس کے بیٹے یوسف علی خان دونوں ہی رانی صاحبہ کو ان کی زندگی میں داغے مفارقت دے گئے تھے تھاکر نواب علی خان کا مقبرہ غفران ماب کے نزدیک ہے رانی صاحبہ کا انتقال انیس سو باون عیسوی میں ہوا امام بارلے کی موجودہ متولی منتصر ابباس صاحب عرف منصور سلطان ہے ان کے والد سلطان علی خان کو رانی صاحبہ نے گود لیا تھا اور ان کے نام پر اپنی بنوائی ہوئی امارت کا نام سلطان منزل رکھا تھا چنانچہ پھاٹک کے دائیں جانب سنگ مرمر کی تختی پر اردو میں اور بائیں جانب سنگ مرمر کی تختی پر انگلزی میں امارت کا نام اور سن تعمیر درج ہے یہ امام بڑا بھی امام بڑا نازم صاحب کی طرح وقف علال اولاد ہے اس خاندان کے ایک ممتاز فرض اور خاص مقین سید سلیمان حسین سابق ریڈر شعبہ اردو لکھنوی انورسٹی ہیں جو کی منصور سلطان صاحب کے سگے بہنوئی بھی ہیں امام بڑا کی امارت میں لڑکیوں کا ایک سکول بھی چلتا ہے جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیمات سے بچیاں سرفراز ہوتی ہیں اس امام بڑا کے سامنے لکھنو کا ایک اور امام بڑا نازم صاحب کا ہے جو کی سڑک پار کرنے کے بعد پڑتا ہے امام بڑا افضل محل مین روڈ پر واقع ہونے کی وجہ سے محرم کے مہینے میں عقیدت منلوں کے حجوم کا سبب بنتا ہے کیونکہ شہر لکھنو کے تمام شیعہ محرم کے مہینے میں اس علاقے میں ضرور آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ پر امام بڑا غفرام ماب اور امام بڑا آغا باغر ہاں بھی پڑتے ہیں جو کی شہر لکھنو کے کافی قدیم اور بڑے امام بڑے ہیں اس ماہ محرم میں اس روڈ پر جتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان گم ہو جائے تو اس کو ڈھوننا مشکل کام بن جاتا ہے سرک کے چاروں طرف دودھ پانی اور شربت کی سبیلیں لگی رہتی ہیں اور عقیدت مند محض سواب کی خاطر یہ سارے کارل ہائی نمائع انجام دیتے ہیں محرم کے مہینے پر ہر طرف عوامی ازدہام نظر آتا ہے جس طرف میں نظر اٹھا کر دیکھئے کالے کپڑوں میں ملبوس اور غمزدہ چہرے نظر آتے ہیں کوئی یا حسین یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے تو کوئی اپنے آسووں کا نظرانہ پیش کر رہا ہے کسی کو کسی کی خبر نہیں یہاں پر آیا ہوا ہر شخص بہت غمگین نظر آتا ہے کربلا کا واقعہ دس محرم سن اکسٹھ ہجری مطابق چھے سو اسی عیسوی میں پیش آیا دین اسلام کی تعلیم اور اس کے فروغ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میز ان کے خاندان والوں کی خدمات کسی تعرف کی محتاج نہیں دین اسلام نے سچائی اور عدل و انصاف کی ہمیشہ ہی سے تعلیم دی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہی ان کے نوا سے حضرت امام حسین نے بھی ہمیشہ صداقت اور عدل و انصاف کا ہی پرچم بلند کیا حق کو بلند و بالا کرنے کی ہی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی لکھنو کے تہذیب اور شان و شوقت جہاں باغات پھول پھیر پودھے اور پارکوں میں پوشیدہ ہے وہیں یہاں کے امام بارے بھی لکھنو کی تہذیب اور ثقافت کے برابر کے حصے دار ہیں اسی لئے لکھنو کو باغوں کے شہر کے ساتھ امام باروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ بہت کچھ ہے خاص جو آپ تک پہنچنے والا ہے سبسکرائب کریں